جمہ کشمیر کے ریاسی ڈسٹرک میں ایک گاؤں کو ملک ویلیج کا خطاب ملا یہ ملک ویلیج کا خطاب کیوں ملا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے آئیے جانتے ہیں جمہ کشمیر کی ایڈمیسٹریشن نے یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ جہر یہ سیٹلمنٹ جو تھی ریاسی ڈسٹرک کے اندر اور اس جمہ کشمیر کی سرکار نے اس ملک ویلیج کا خطاب ریاسی ڈسٹرک کو دے دیا 57 ڈیری فارمز جو ہیں سنکشن کیے گئے ہیں ریاسی ڈسٹرک کے اندر اور یہ سکیم جو ہے انٹیگریٹیڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ سکیم کے تحت یہ سنکشن ہوئے ہیں 57 ڈیری فارمز میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس گاؤں کے اندر ٹوٹل نمبر آف ہاؤسز جو ہیں وہ 73 ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں کی ہماری اس ویڈیو میں یہ ریاسی ڈسٹرک کی ہے اور اس ریاسی ڈسٹرک کا خطاب ملک ویلیج اسی لیے اس کو ملا کیونکہ ان 73 گھروں کے اندر 370 گائے موجود ہیں یعنی کہ ہر گھر کے اندر چار سے پانچ گائے جو ہے سب سٹی پر ایک وقت تھا سب سٹی پر مل رہی تھی یعنی کہ پچاس پرسنٹ کم مل رہا تھا تو اس ٹائم پر ان لوگوں نے یہ مال موشی جو ہیں لیے اور ہر گھر جو ہے لگ بگ ڈیڑھ سے دو کونٹل جو ہے دودھ بیچتا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے 73 گھروں کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ خود ہی سوچئے کہ ریاسی ڈسٹرک سے کتنا دودھ بہار آتا ہوگا کتنا دودھ ڈیوائیڈ ہوتا ہوگا ریاسی کے انیش گاؤں میں کٹرا میں یا اس کے آس پاس اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کر کے دکھایا انہوں نے اپنے اس چھوٹے سے پیارے سے گاؤں کو جس کے خوبصورتی بیان کر رہی ہے اپنے اندر ہی کہ وہ کتنی خوبصورت ہے اس کو خطاب بھی دلائیا جمع کشمیر کی سرکار کی طرف سے 73 گھر تھے 370 گائے وہاں پر موجود ہیں اور ہر گھر سے لگ بگ ڈیڈ سے دو کونٹل دودھ جو ہے وہ نکلتا ہے ان لوگوں نے اتنی محنت کی سب سیٹی پر انہوں نے مال موشی خریدے اور اپنا کھرچہ گھر کا چلایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے بچے ہیں جو سکول جا رہے ہیں کیا اس سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس گاؤں کے تمام لوگ جو ہیں امیر ہیں یہ اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ گھر ہیں جن کے گھروں میں یہ گائے موجود ہیں اور ملک ویلیج کا خطاب جو ہے وہ اس گاؤں کو مل گیا ہے یعنی کی اب جمہ کشمیر کے ریاستی ڈسٹک کے اندر آپ کو دودھ کا گاؤں اگر آپ اس کو کہیں گے تو بھرا نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں نے یہ چیز کر کے دکھائی ہے اور لوگوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کام کوئی بھی ہو ہم کسی سے کام نہیں تو ہم ریاستی ڈسٹک کے ان لوگوں کو مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے جمہ کشمیر کے نقشے پر یہ ملک ویلیج جو ہے لیا اور اپنی ریاستی ڈسٹک کا نام روشن کیا راکیب سرز ایسلنس باریپورا سرنگر offers 3-year integrated classroom program for IAS KAS specialized for college going students of any stream dream big and prepare early for counselling visit راکیب سرز ایسلنس باریپورا سرنگر for more info call on 9469-888-333 راکیب سرز ایسلنس باریپورا 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 سرز